الحمدللہ والصلاة والسلام رسول القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں اور اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تحقیق اللہ نے تمہارے لئے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا توڑنا فرض کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے ایک بات چھپا کر کہی پھر جب اس نے دوسری کو وہ بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس میں سے کچھ ہی سے بیوی کو جتائی اور کچھ ٹا دی پھر جب اس نبی نے اسے وہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتائی اس نبی نے فرمایا مجھے خوب جاننے والے بہت باخبر اللہ نے خبر دی ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے بس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی تو اللہ خود اس کا مددگار ہے اور جبرائیل اور تمام نیک مومین اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے مسلمان مومین فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار شہر دیدہ اور کمواری عورتیں اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن لوگ اور پتھر ہیں اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اے کف کرنے والو تم آج عذر پیش نہ کرو یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے اے ایمان والو تم اللہ کی حضور خالص توبہ کرو شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوہ نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے انسال بیان فرمائی نو کی بیوی اور لود کی بیوی کی دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت نکاہ میں تھی تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فیرون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے عمل شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گھر بان میں اپنی روپ ہوں کی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما بداروں میں سے تھی آیت نمبر آٹھ سے نو تک ملاخت کریں حواشی سورہ نیسا ایک سو چھے سلیچ چار اور سورہ مائدہ چوہتر سلیچ پانچ علاوہ عزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردیگار اپنی پندلی کھولے گا تو سب مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں گر پڑیں گے لیکن وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا میں ریاکاری اور نیک نام کہلانے کے لیے سجدہ عباد کیا کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹ اکڑ کر تختہ ہو جائے گی چنانچہ وہ اس قابل نہ ہوں گے کہ سجدہ کر سکیں صحیح البخاری التفسیر باب تو حدیث نمبر 4919 آیت نمبر 12 فیرون کی بیوی کا نام آسیہ تھا یہ بڑی پاک باز مومن عورت تھی اسی لیے حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزریں ہیں لیکن عورتوں میں سے آسیہ فیرون کی بیوی اور مریم بنت عمران کمار کو پہنچی اور آشا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر صحیح البخاری احیدیث الانبیاء باب 32 حدیث نمبر 3411 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ